جو بھی ہو جائے معافی نہیں مانگوں گا پہلے سختی سے انکار پھر معزز ججز پر وار لیکن کہتے ہیں نا گرجنے والے برستے نہیں سینیٹر فیصل واؤڈا بھی یو ٹرن کلب میں شامل ہو گئے توہینی عدالت کیس میں سینیٹر فیصل واؤڈا نے سپریم کورٹ میں دوسرا جواب جمع کروا دیا تحریری جواب میں سینیٹر فیصل واؤڈا نے موقف اختیار کیا کہ عدلیہ کا مکمل احترام کرتا ہوں پانچ جون کی عدالتی کاروائی کے بعد مذہبی سکولر سے ملاقات کی اور ان سے پوچھا کہ ایک سینیٹر کا کردار کیا ہونا چاہیے مجھے رائے دی گئی کہ انصاف کے ساتھ کھڑے رہے چاہے یہ بات آپ کے اقربہ کے خلافی کیوں نہ ہو فیصل واؤڈا نے اپنے جواب میں قرآن و حدیث کے حوالہ جات بھی دیئے ہیں تحریری جواب میں سینیٹر نے کہا کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں صدق دل سے غیر مشروط معافی مانگتا ہوں سپریم کورٹ سے استعدا ہے کہ توہین عدالت میں جاری کردہ شوکاز نوٹی سوا پس دیا جائے میری پریس کانفرنس سے اگر عدلیہ کا بقار مجروح ہوا ہو تو غیر مشروط معافی مانگتا ہوں خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں استعدا ہے کہ توہین عدالت کیس میں جاری کیا گیا شوکاز نوٹی سوا پس دیا جائے واضح رہے کہ چیف جسس پاکستان قاضی فائززہ کی سربراہی میں تین ججز نے 28 جون کو سینیٹر فیصل باوڈا کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کرنی ہے